بتائیے گا کہ جو ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے عدالت کی طرف سے کہ گواہان جو ہیں جو گواہان ہیں وہ سچ بتانے کے لیے آگے نہیں آئے ہیں اب ایسا کیوں ہیں کوئی تھریٹس تھے اور ایسی سٹیٹمنٹ عدالت کو کیوں دینی پڑی دیکھیں ایک تو اس کے اندرہ اگر میں بات کروں سوس کراچی کے حوالے سے تو جو اس کراچی شہر کے اندر پورا معاملہ دی کے ابھی پورے سزائے دی گئی وہ ایک خاص سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے اور میں نام بھی لوں تو ایمکو ایم جو ہے یہ لوگ تھے اور ایمکو ایم کا معاملہ یہ تھا کہ کراچی میں ان کے اتنے زیادہ جو ہے اثرات تھے کہ وہ کوئی بھی چیز جو ہے کراچی میں ان کے بغرد اور وہاں پر جو ہے ناصل یہ کہ ایک دن میں اگر کوئی سٹرائک ہو جائے تو رجانے بسے جلا دی جاتی تھی کچھ ایسے واقعات بھی ہیں تو اس کو گولی مار کر جو ہے وہی پر جو ہے ہلاک کر دیا جاتا تھا اور اس کے علاوہ جو دیگر یعنی جو مسائل تھے کہ یہاں تک کے وکیلوں تک کو تھریٹ ہوتا تھا کہ اس کے اندر اپیر نہ ہوں اور کوئی جو ہے گھر سے نکلتا تھا راستے میں جو اس کو مر دیا جاتا تھا گوہان کے حوالے سے تھریٹ موجود تھی کہ کوئی بھی گوہ اگر وہ پیچھ ہوتا ہے اور اپنی گوائی کے لیے جو ہے وہ کوٹ کے اندر جاتا ہے تو اس کو بھی جو ہے ماند دیا جاتا تھا یہ دو ہزار پندرہ کے بعد جو ہے صورتحال تبدیل ہوئی اور پھر جو ہے لوگوں کے اندر تھوڑا سا جو ہے ہوسنا بڑا لیکن اس کے باوجود بھی کراچی کے اندر اب بھی بہت سارے ایسے فیکٹرز کام کر رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں لاکانونی کے حوالے سے جو مسائل ہیں اور یہ تو ویسے پورے پاکستان کا مسئلہ ہے لیکن اسپیشلی کراچی کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کراچی کے اندر جو مسائل شکار یہ ہوتا ہے لوگ مر رہے ہوتے ہیں لوگ جو ہے ٹارگٹ کلنگ کے اندر یعنی اس شہر کے اندر ایک ہی دن کے اندر وہ بھی ریکارڈ موجود ہے پہتیس پہتیس چاریس چاریس لوگ جو ہے بلا وجہ مارے جا رہے ہوتے تھے اور پورے میکنیزم کے ساتھ پھر آئیسی شہر کے اندر جب جھگڑا ہوا اور جو ہے پورے ماملات کی گئے تو میں وہ وقت بھی جانتا ہوں کہ ہوتل کے اوپر جو کارانیوں کے ہوتل دے اس کے اوپر فائرنگ کر دی جاتی تھی اور فائرنگ کر کے بہت سارے ہوتل بند کر دیئے گئے اور جس میں جو ایک بڑی سی تصویل لگی ہوتی جن کا پھر نام دینا نہیں چاہ رہا ان کو قائد تحریک کہا جاتا تھا کہہر نے جو ہے سہے ہیں لیکن دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت زیادہ اہم ہے کہ جو آج گیارہ اور بارہ سالیس جو ہے فیکٹری کے واقعے کو ہو گئے ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں پروسیکشن کے حوالے سے انویسٹیگیشن کے حوالے سے پولیس کے کردار کے حوالے سے یہ سب چیزیں بھی تشنا ہیں آج ہم جو ہے ریاست کی بنیاد پر کسی کو پروٹیکشن دینے کے لیے جو ہے مطلب نہیں کر پا رہے ہیں اور نہ کسی کو جو ہے کوئی گوائی دینے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے وہ بیچارہ بھی جو ہے کن مسائل کا شکار ہوتا ہے سب چیزیں جو آج ہشنا ہے دوسرا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ فورٹ کی پروسیڈنگ ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اور آل جو اس کے اوپر ہمیں جو ریوائیول کی ضرورت ہے جو ہمیں بہت سارے مسائل ہیں اس کو ٹھیک کرنے ضرورت ہے یہ سانیہ بلدیا جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں تھا اس کے اندر دو سو انسٹھ لوگ مرے ہیں دو سو انسٹھ لوگ انسان ہیں اور پیپل کیے گئے ملدب اگر پورے حادثے کو دیکھا جائے یہ علمیا ہے پورے دنیا کے اندر ہو تو بھوچال آ جائے آج بھائی گیا بارہ سال بعد ساری دھوکرے ہاتھ پر ہیں اسکانیہ بلدیا کے لوگ ہیں جرما کمپنی اس نے پیسے دے دیئے ٹکٹ ایکسٹیجن پیسے دے چونکی ہے وہ پیسے جو ہے سات ہزار کی صورت میں بلدے ہیں کہ کروڑوں میں اور جو ستیلی سو